موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فور ٹی وی خبرنامہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سرخیان دوبران میں اسی کروڑ روپے کے سرمایے سے تمباکو کمپنی کے قیام کو منظوری تلنگانہ ٹی ایس آئی ایسی کے تحت پہلی سنت ریاست میں جونئر کالیجس کی تعمیر کے لیے اٹھاون کروڑ پچاس لاکھ روپے جاری تلنگانہ حکومت کا جیو پولیس کے دباؤ کے باوجود اکبر ایسی کا دورہ ممبئی کامیابی کے ساتھ جاری گروپ میٹنگ سے خطاب اور علاقہ دفاتر کا افتتاح اور اجمیر شریف میں تلنگانہ گیسٹ ہاؤس کی تعمیر کے لیے آرازی فراہم کرنے راجستان حکومت کا تیقن اور اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب تلنگانہ ٹی ایس آئی آئی سی کے تحت پہلی سنت کو منظوری دی گئی ہے وزیر سنت جے کرشنا راؤ نے ٹی ایس آئی آئی سی پر جائزہ اجلاس کے بعد بتایا کہ توپران میں اسی کروڑ روپے کے سرمایے سے تمباکو کمپنی کے قیام کو منظوری دی گئی ہے اس سنت سے چھس سو افراد کو ملازمت حاصل ہوگی دس ازلا میں پانچ ہزار دو سو اسی یونٹ کے لیے پانچ ہزار دو سو انیاسی کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی جائے گی وزیر سنت نے بتایا کہ سنتی شعبے کو شفاف بنانے کے لیے پندرہ اور تیس دن کے اندر سنتوں کے قیام کو منظوری دی جائے گی انہوں نے بتایا کہ ٹول فری نمبر بھی خائم کیا جائے گا موجودہ سنت اور کئی سنتوں کو شناختی نمبر بھی فراہم کیے جائیں گے ane پڑتھ اینڈugueseód نہیں پڑتھ اینڈ delegates اعتنی ایو هنين ایش Sever Splint ایک زیادỹ irrelevant ایک دی نمبر تک ت ٹوٹلا گرفت رPSFun اینڈ показывает اینڈpelled Silicon ایک دی نمبر 송 مچنون ruler میسیror ثم موسیقی سرکاری جونئر کالیجز کی تعمیر کے لیے اٹھاون کروڑ پچاس لاکھ روپے جاری کرتے ہوئے احکام جاری کی ہیں چلنگا نازلہ میں جونئر کالیجز کی عمارتوں کی تعمیر نوارٹ کے تعاون سے کی جاری ہے ریاست میں جملہ چھبیس جونئر کالیجز کی عمارتیں تعمیر کی جاری ہیں عادل آباد اور محبوب نگر میں چھے ورنگل میں تین کریم نگر میں چار میدک میں تین کھمم اور نظام آباد میں ایک ایک عمارت تعمیر کی جائے گی حکومت کی طرف سے مزید کالیجز کے قیام کے لیے فنڈز بھی جاری کیے جائیں گے عظیم تر بلدیہ حیدرباد کے سرکل ساتھ کے انچارج نے عدداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے ٹیکس وصولی پر تبادل خیال کیا انچارج وندن کمار نے بتایا کہ کورپوریشن ٹیکس پر ڈالے جانے والے محاصل کو معاف کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے عوام کے لیے یہ اچھا موقع ہے کہ وہ آگے آ کر ٹیکس ادا کریں انہوں نے بتایا کہ سرکل ساتھ میں ٹیکس وصولی کے لیے تیویس کمیٹیاں کام کر رہی ہیں ٹیکس وصولی سے متعلق عوام میں شعور بیداری مہم بھی چلائی جائے گی تلنگانہ ریاست کے مالیتی سال 2015-16 کے بجٹ کی تیاریوں کا 10 فیبروری کو آغاز ہوگا وزیر فینائنس ایراجندر صبح ساڑھے دس بجے مختلف محکومجات کے ساتھ مجووزہ بجٹ کا جائزہ لیں گے پہلے دن محکوم زیرات کے عوض داروں سے تبادل خیال کیا جائے گا 11 فیبروری کو محکوم تعلیم محکوم داخلہ اور فینائنس 12 فیبروری کو محکوم مال کمرشل ٹیکس 13 فیبروری کو آپواشی ہاؤزنگ 14 فیبروری کو محکوم سہت سنت امارت و شوارے اور 16 فیبروری کو اقلیتی بہبود بلدی نظم و نسخ اور دیگر محکومجات کے مجٹ کا جائزہ لیا جائے گا قائد مجلس اکبر الدین ویسی نے اپنے مصروف ترین دورے ممبئی کے تیسرے دن بھی کئی گروپ میٹنگز سے خطاب کیا اور مجلس کے میگا میڈیکل کیمپس کا افتتہ انجام دیا اس کے علاوہ انہوں نے دو علاقہ دفاتر کا بھی افتتہ کیا ممبئی میں مجلس اتحاد المسلمین کے مختلف پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے صدر مجلس بیرسٹر اصد اویسی کی ہدایت پر خائد مجلس اکبر الدین اویسی رکن اسمبلی احمد بلالا سابق عراقی نے بل دیا وہ سرگرم مجلسی کارکنان اویسی دواخنے کے مہار ڈاکٹرز کی ٹیم کے ساتھ خصوصی دورے پر ہیں موسیقی موسیقی اپنے مصروف ترین دورے کے تیسرے روز اکبر اویسی نے میرا روڈ پر مجلس کے دو علاقہ دفاتر کا افتتہ کیا اور بھیونڈی میں دو میگا میڈیکل کیمز کا افتتہ کیا جہاں اویسی دواخنے کے ڈاکٹرز کی ٹیم نے رجوع ہونے والوں کے نہ صرف مفتی بھی مہینے کی بلکہ دوائیں بھی مفراہم کی گئیں موسیقی 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 واضح رہے کہ ممبائی پولیس نے مجلس کے ساتھ فروری کو منخد ہونے والے جلسے کی اجازت بغیر کسی وجہ کے منسوخ کر دی تھی جبکہ ممبائی کے لاکھوں شہری خائدہ مجلس کو سننے کے لیے بے چین تھے پولیس کے دباؤ کا ممبائی کے عوام پر کچھ اثر نہیں پڑا بلکہ ان کے جوش و خروش میں مزید اضافہ ہو گیا حالانکہ انتظامیہ نے مجلسی خائدین کو خوفزادہ کرنے کے لیے سیکڑوں پولیس جوانوں کو اکبر اویسی کے پیشے لگا دیا ہے اس کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں عوام خائدہ مجلس کے ساتھ چل رہے ہیں اکبر اویسی نے نوجانوں کے کئی گروپ میٹنگز سے بھی خطاب کیا اور ان سے کہا کہ وہ متحد رہیں اور اپنی سیاسی طاقت میں اضافہ کریں کیونکہ موجودہ دور میں مسلمان سیاسی طاقت کے ذریعے ہی اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں اور باویخار زندگی گزار سکتے ہیں موسیقی 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 نائب وزیراعلا محمد محمود علی نے راجستان کی وزیراعلا وسندھرا راج سندھیا سے ملاخات کی محمود علی نے اجمیر شریف کی درگاہ کے قریب تلنگانہ گیسٹ ہاؤس کی تعمیر کے لیے ارازی کی فراہمی کے لیے نمائندگی کی محمود علی نے وزیراعلا کی جندر شکر راو کا ایک مکتوب بھی راجستان کی وزیراعلا کے حوالے کیا وزندھرا راج سندھیا نے تیقن دیا ہے کہ راجستان کی حکومت ارازی کی نشاندی ہی کرتے ہوئے یہ ارازی تلنگانہ حکومت کو دینے پر غور کرے گی وزیراعلا کی جندر شکر راو چوتھے دن بھی دلی میں مصروف رہے کسی آر نے مرکزی وزیر بریندر سنگھ کے ساتھ ملاخات کرتے ہوئے زمانت روزگار اسکیم اور وارٹر گریٹ کے مسائل پر تبادل خیال کیا وزیراعلا نے وارٹر گریٹ پروجیکٹ کے لیے بھی مرکزی حکومت سے تعاون کی اپیل کی وزیراعلا نے ریاست تلنگانہ کے پسماندہ علاقوں کے لیے بھی مرکزی حکومت کو فنڈز کی اجرائی پر توجہ دلائی بعد میں کسی آر نے مرکزی وزیر وینکہ یا نیڈو سے بھی ملاقات کی مرکزی وزیر بریندر سنگھ نے تلنگانہ حکومت کی وارٹر گریٹ سکیم کے لیے عالمی بینکس سے فنڈز کے حصول کے لیے کوشش کرنے کا تیخن دیا انہوں نے کہا کہ مرکز کے مجویزہ بجٹ میں تلنگانہ کے لیے موثر فنڈز مختص کی جانے کی کوشش کی جائے گی مرکزی وزیر وینکہ یا نیڈو نے بھی تلنگانہ حکومت کو ممکنہ تعاون کا یقین دلایا کانگریس کے رکنے کانسل محمد علی شبیر نے کہا ہے کہ کیسی آر کو وزیر اعلی اور ٹی ناگشور راؤ کو جو عہدے حاصل ہوئے ہیں وہ کانگریس کی بھیگ ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس رکنے کانسل نے کہا کہ چندرابا بنیڈو کے پاؤں کے پاس بیٹھنے والے ٹی ناگشور راؤ تلنگانہ تحریک کے قدار ہیں اور کانگریس کو نشانہ بنانا انہیں زیب نہیں دیتا محمد علی شبیر نے کہا کہ اب وقت آ چکا ہے ایسے قائدین کا پاگل کتوں جیسا حشر ہوگا کانگریس رکنے کانسل نے کہا کہ یہ بات باعث شرم ہے کہ کیسی آر کی کابینہ میں آٹھ کا تعلق تلگو دشم کا پس منظر رکھنے والوں سے ہے تلنگانہ اوڈدہمہان نیل کارچین بیکثی یہالا نو مارک ماتلا راتون نا عنہوں verty�онь microb Ferrari تلنگا راسترم ہے یاندی ویدھی آرث لہو کام پوรاد بلیدانم تو تلنگا نہ وجچی اندی مین ناயکول بلیدانم تو گادو میر مان resurیں لائیں یروں کچو سو نارو یہ پڑے اوڈدpriseمہم جیشنو یہ لازماتین سم сигیرمات ہے پچی ککک لو پوپرا اٹلا گورتارو آنڈرہ پردیش کانگیس کمیٹی کے لیڈر سی رام چندریہ نے کہا ہے کہ آنڈرہ پردیش تنظیم جدید بل میں بی جے پی کا کوئی رول نہیں تھا میڈیا سے بات کرتے ہوئے رام چندریہ نے کہا کہ بل کو یو پی حکومت نے تیار کیا اور بی جے پی کے طرف سے اسے قبول کرنے کے بعد منظوری دی گئی تھی رام چندریہ نے آنڈرہ پردیش کو خصوصی ریاست کا درجہ دینے کے معاملے پر ونکے یا نیڈو کے موقف کو شدید تنخیط کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ مرکز ریاست کی خراب حالت کا جواز پیش کر رہی ہے جو کہ بلکل بے بنیاد ہے انہوں نے کہا کہ چندرہ باب و نیڈو بھی مرکز سے جو نمائندگی کر رہے ہیں وہ بھی کانگریس کی مہربانی ہے تیلگو دیشم کے روکنے سمبلی ای دیا کر راؤ نے کہا ہے کہ سیکیٹریٹ کی منتخلی کے ذریعے ریال اسٹیٹ تاجروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ای دیا کر راؤ نے کہا کہ سیکیٹریٹ کی منتخلی کے فیصلے کے خلاف تیلگو دیشم عدالت سے رجوع ہونے پر غور کر رہی ہے انہوں نے سوال کیا کہ تلنگانہ کی مخالفت کرنے والے کونڈا سرکھا اور کے مرلی کو کیوں ٹی آر ایس میں شامل کیا گیا ای دیا کر راؤ نے کہا کہ تلگو دیشم پارٹی سیکیٹریٹ کی منتخلی کی شدت سے مخالفت کرے گی اور اس کے خلاف احتجاج بھی کیا جائے گا ای دیا کر راؤ نے سوال کیا کہ پوچارم سرنیواز اور حریش راؤ پر لگائے جا رہے الزامات پر وزیر اعلیٰ خاموش کیوں بیٹھے ہیں اس سے پہلے ای دیا کر راؤ نے دوا خانے میں زیر علاج تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر پونلہ لکشمیہ کی عیادت کی تلنگانہ کانگریسی قائدین نے پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر پونلہ لکشمیہ پر حملے اور تلنگانہ حکومت کی طرف سے پدیاترہ کی اجازت نہ دیا جانے کے خلاف انسانی حقوق کمیشن سے شکایت کی انسانی حقوق کمیشن نے تلنگانہ کانگریس قائدین کی شکایت پر ڈی جی پی اور چیف سیکریٹری کو 22 فیبروری تک جواب داخل کرنے کی ہدایت دیئے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس لیڈر ڈین آگیندر نے کہا کہ پولیس ٹی آر ایس حکومت کے اشاروں پر کام کر رہی ہے اور کانگریسی کارکنوں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے ناگیندر نے کہا کہ عوام ٹی آر ایس حکومت کو سبق سکھائیں گے انہوں نے کہا کہ اگر انسانی حقوق کمیشن سے بھی انصاف نہ ملا تو وہ ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ سے پھروجو ہوں گے پھروجو ہوں گے بی جے پی کے ترجمان سمیش رام بوٹلے نے کہا ہے کہ کانگریس ون مین پارٹی بن گئی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی جے پی کے ترجمان نے کہا کہ سیکولیرزم کا ڈھول وجا کر ووٹ حاصل کرنے والی کانگریس آنڈر پردیش کو خصوصی ریاست کا درجہ دینے کے معاملے میں غیر ضروری بی جے پی کو نشانہ بنا رہی ہے انہوں نے سوال کیا کہ جب پارلیمنٹ میں بل پر بحث کی جا رہی تھی اس وقت کانگریس کیوں خاموش تھی انہوں نے رگویا ریڈی کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ جگہ اور وقت کا تعین کانگریس کو کرنا ہوگا عوام کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کون آنڈرہ کی ترقی کے لیے سنجیدہ ہے تیارس رکنے اسملی جی کشور نے پارلیمانی سیکریٹری کی حیثیت سے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا اس موقع پر ریاستی وزارہ ای راجندر جگدیشور ریڈی اور لکشمہ ریڈی بھی موجود تھے بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کشور نے وزیر اعلیٰ کیشندر شکر راؤ سے اظہار تشکر کیا انہوں نے کہا کہ آج وہ اس مقام پر صرف وزیر اعلیٰ کی وجہ سے ہیں اور ان پر جو بھروسہ کیا گیا ہے وہ اسے پورا کریں گے اور سنہرے تلنگانا کی تعمیر میں حصہ لیں گے نام پرلی کے رکنے اسملی جعفن حسین میراج نے مجلس کی طرف سے مراد نگر اور ملے پلی میں واقعے گورنمنٹ اسکولز میں سالہ رمیلت منرل وارٹر پلانٹ کا افتتہ انجام دیا بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جعفر حسین میراج نے بتایا کہ ہمایو نگر اور مراد نگر میں گورنمنٹ اسکولز میں تلوہ کی سہولت کے لیے منرل وارٹر پلانٹس خائم کیے گئے ہیں مقامی مجلس کی جانب سے ان پلانٹس کی نگرانی کی جائے گی انہوں نے بتایا کہ نامپلی میں پرائمر سکولز کو اپر پرائمر سکولز بنایا گیا ہے رکنے اسملی نے کہا کہ صدر منجلس کی نمائندگی پر نامپلی حلقے میں عوام کی سہولت کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کی جا رہی ہیں واضح ہے کہ عوام کو صاف پینے کے پانی کی فراہمی کے لیے شہر کے مختلف مقامات پر سالہ رمیلت منرل وارٹر پلانٹس خائم کیے گئے ہیں سدی پیٹ ٹاؤن میں منجلس کی تعلیمی امداد پروگرام منخط کیا گیا دس میں جماعت کے ستر سے زائد طلبہ میں سالہ رمیلت آل ان وان گائٹس کی تخصیم عمل میں آئی سابق رکنے بلدیا اور منجلس کے شعبہ تنظیم کے انچارچ عبداللہ نظیر نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی منجلس کے مقامی ذمہ دار بھی اس موقع پر موجود تھے سنگا ریڈی میں حبیب عرفان علی شاہ بندہ نوازی کے عرص کے زمن میں خانخواہ عرفانی میں کلہند مشاعرے کا احتمام کیا گیا جس میں زہر آباد جوگی پیٹ پٹنچیرو کے علاوہ بسمت مہاراشتہ کے شوران حصہ لیا عمران پرتابگڑی نے اپنے کلام سے شائقین کو لطف اندوز کیا انہوں نے قائد مقنن اکبر الدین ویسی کے لیے بھی ایک غزل سنائی جس سے نوجوانوں میں ایک نیا جوش پیدا ہوا انہوں نے ملک میں جاری گھر واپسی پروگرام اور گستہ خانہ کارڈونز بنانے والوں کے خلاف بھی کلام سنایا مشاعرے میں منجلس کے عراقی نے بلا دیا کے علاوہ مقامی افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی میرے دستان میں تیرا اکبر وہ رہا ہوں شیشے جیسے دل کو کر کے پتھر وہ رہا ہوں میرے دستان میں تیرا اکبر وہ رہا ہوں دنیا کے جو دستاخ نبی ہے سن لے ہم محمد کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں ہم محمد کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں دن کی حکومت پہ اتنا نشا کہیں بھی زمین ٹھک سے لگے تو ایک شخص کا ہاتھ اٹھے پانچ دن کی حکومت پہ اتنا نشا ہم تو وہ ہیں جو صدیوں سے سلطان پیر کے دن صبح کے اوخات میں دو آٹو رکشاؤں کے ٹکرہ جانے سے ایک آٹو ڈرائیور کے علاوہ دو سکولی بچے زخمی ہو گئے ایک آٹو ڈرائیور نے جو نشا کی حالت میں تھا دوسرے آٹو رکشا کو ٹکر دے دی جس میں چار سکولی بچے سوار تھے وہ معمولی طور پر زخمی ہوئے ہیں اس وعاقے میں آٹو ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا جس کے گلے کے پاس کانچ کھس گئی ہماری نگر پولیس نے کیس درش کر کے زخمیوں کو اسمانی دواخانے منتخل کر دیا جہاں آٹو ڈرائیور کی حالت نازک پتائی جاتی ہے محمود گڑا واقع چلکل گڑا کی علاقے میں ایک عمارت کے پینٹ ہاؤس کو آگ لگنے سے پینٹ ہاؤس کی چھت کے علاوہ دوسرا ساز و سامان جل کر خاکستر ہو گیا تفصیلات کے مطابق پیر کی شام قریب ساڑھے پانچ بجے اچانک آگ لگ گئی جسے مقامی افراد کی علاوہ فائب رگیڈ نے کوشش کر کے بجھایا آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جاتی ہے اور خبر نامہ ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر دوبران میں اسی کروڑ روپے کے سرمایے سے تمباکو کمپنی کے قیام کو منظوری تلنگانہ ٹی ایس آئی ایسی کے تحت پہلی سنت ریاست میں جونئر کالیجس کی تعمیر کے لیے اٹھاون کروہ پچاس لاکھ روپے جاری تلنگانہ حکومت کا جیو پولیس کے دباؤ کے باوجود اکبر ویسی کا دورہ ممبئی کامیابی کے ساتھ جاری گروپ میٹنگ سے خطاب اور علاقہ دفاتر کا افتتاہ اور اجمیر شریف میں تلنگانہ گیسٹ ہاؤس کی تعمیر کے لیے آرازی فراہم کرنے راجستان حکومت کا تیخن اسے کے ساتھ ہی خبرنامے کی پیشکشی کا سلسلہ یہی پر اختتام کو پہنچتا ہے غوث علی سعید کو اجازت دیجئے فیمان اللہ